بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ ندہ ٹی وی کے معصص دیکھنے اور سننے والو اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سور رحمان میں ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ اس زمین میں ہے اس کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات میری رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والی ہے میرے محترم عزیزو دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلق حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں مانتا لیکن اللہ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی اور ہر انسان نے اپنے اپنے آمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے جس طرح اللہ پاک قرآن پاک کی سور مومن میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے میرے محترم عزیز و حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی جس نشانی کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والے مختلف آفات سے بھی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندے بہرے کیوں ہو جائیں گے اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کسرت کیوں ہوگی اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں میرے محترم عزیز و اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں میرے محترم عزیزو قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لوگوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ ہونے کے ہیں قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا اندن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فناہ بھی ہونا ہے لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روزہ محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پر زیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے تین درجات رکھتی ہیں ان میں سے پہلا درجہ علامات باعیدہ کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات سگرہ کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات گبرا کہلاتا ہے یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بلکل قریب ظاہر ہوں گی اور جس سے یہ بات بلکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بلکل قریب آ چکی ہے قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراں گوج جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد کہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی حضرت نائم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت نیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی خوج میں پڑھ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی خوج نہ نکال سکے گا تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی خوج نہ لگائی جا سکے تو وہ اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیے جائے گا میرے محترم عزیز ہو یہ رمضان المبارک حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے آئے گا اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانت کوئی چیز روشن ہوگی اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صوفیانی کے جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئی گی تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئے گی جس سے ستر ہزار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر ستر ہزار انسان اندے ہو جائیں گے اور ستر ہزار انسان بہرے ہو جائیں گے اور ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور ستر ہزار لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسی وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا اور زیقت کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذلحجہ کو خون حرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندرہ رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا اور شریف زادیاں اپنے خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی اس سال زلزلوں کی کسرت ہوگی جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑ لینا اور اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا کہ اللہ پاک ہے اور وہ ذات وہ تمام عبو سے پاک ہے جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا میرے مہترم عزیزو تو اس رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گے اس رمضان المبارک کے ایک سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ تمام دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ پاک اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین